پاکستان افغانستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے اس میں دکھایا جاتا ہے جی افغانی تمشائیوں نے پاکستانیوں پر حملہ کر دیا مار پیٹ ہو رہی ہے توڑ پھوڑ مچائی بھی ہے نائنصافی ہوگی کہ ہم سوشل میڈیا کی بنیاد پر چاہے وہ افغانی ہو یا پاکستانی ہو کسی ملک کے بارے میں راہتائم نہیں کر سکتے دونوں ممالک کے عوامے بہت محبت ہے نفرت کا ایک پہلو نکال کے چالیس منٹ کی ویڈیو میں سے چالیس سیکنڈ کا ایک کلپ نکال کے جو سامنے لائے جاتا ہے وہ جانبوچ کے ہو رہا ہے کہ یہ جو اتحاد ہے کہ جب بھی تم زبان سے کوئی بات نکالو تو پہلے یہ سوچ لو کہ تمہیں اس کو ثابت کرنا ہوگا کسی عدالت میں اس دنیا میں کراچی کے اندر کچھ سٹینڈ اپ کومیڈی کے نام پر کچھ ایسے شوز شروع کیے گا ہے جن میں برملا گالیاں دی جارہی ہیں جن میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تھوڑی شرم اور حیاء ہونی چاہیے اخوانستان آج مولویوں کے سپرویجن میں ان کے شرپرستی میں کیسا اخوانستان ہے کیا وہاں لوگوں کے ساتھ سخت ہی ہے ڈنڈے کا قانون ہے یا نہیں بڑا محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ چیزیں چلتے ہیں چیزیں کنٹرول بھی ہیں میرے خیال میں اس وقت اگر کسی کو سیکھنا ہو کہ ملک کیسے چلاتے ہیں مولوی کا کیا کمال ہے تو وہ اخوانستان کو بھیج کر لیں مولوی کو خود نہیں پتا ہے کہ وہ کتنا پاورف ہوئے اس جامعہ کی خدمات پوری دنیا کے لیے میں پاہستان کی بات ہی نہیں کرتا جامعہ بن نوریہ عالمیہ کی پوری دنیا کے لیے خدمات کو کیسے دیکھتے ہیں کئی ایسے ممالک ہیں جو اس ادارے کو یا اس کے نظام کو ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں ایسے ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بن نوریہ میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزوان مرزا سوبان بیک آج آپ کی ملاقات ایک ایسے مہمان سے کروانے لگے ہیں کہ جو مدارس کے لیے مدارس دینیہ کے لیے اسلام کے حوالے سے ہونے والے پروپیگنڈے کے اگینسٹ ایک بڑی توانہ آواز ہے جناب یوکے میں مقیم ہیں سماجی کارکن بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی معروف بلاغر ہیں اور اگر میں کہوں کہ کچھ ایسے لوگ کے جنہوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ہے جن کا بولنے کا انداز جن کا کام کرنے کا انداز جن کا چیزوں کو پرکھنا پرکھ ریسرچ کی بنیاد پر کچھ وی لاغز بنانا ہے جس سے معاشرے کی اصلاح ہو لوگوں کی اصلاح ہو اور جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کا پر اثر اور ایک بھرپور اور ایک طاقتور جواب دیا جائے یہ کام آپ کرنے میں مصروف عمل ہیں اور بڑی خدماتیں جناب آپ کی نوجوانوں کے لئے مشعل رابی ہیں جناب محمد افاق خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں کہیں گے خوش آمدید السلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ فاق بھائی آپ بدائیں ٹھیک ہیں بہت شکریہ آپ نے بلایا یہاں پر اللہ خوش رکھے آمین آمین آپ کا شکریہ ہے کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا فاق بھائی یوکے کا یہ نوجوان جو ہے تو پاکستانی آج کل پاکستان میں کر کیا رہا ہے کیونکہ ایک زمانے سے آپ یوکے کے رہے ہیں بہت ساری جگہ آپ ٹریول کرتے رہتے ہیں تو پاکستان آج کل چھوٹیاں گزارنے آئے ہوئے یا کوئی اور مقصد تھا چھوٹیاں گزارنے آیا تھا اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس دفعہ میں نے یہ پلان کیا تھا کہ جب میں چھوٹیاں گزارنے آؤں گا تو مختلف مدارس کا وزٹ کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گراؤن پر کنیکشن ہو جاتی ہے آپ جیسے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے ماشاءاللہ جامعہ کا وزٹ ہو گیا بہت متاثر ہوا اور اس سے مجھے ایک بوسٹ مل جاتا ہے اپنا کام کرنے کو کیونکہ جب انسان کنیکٹ نہیں رہتا صرف سوشل میڈیا پر کام کرتا جاتا ہے تو کنیکشن تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے لیکن جب انسان گراؤن پر آتا ہے دوبارہ سے وہ چیزیں پر فریش ہو جاتی ہے تو کام کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور انسان بوسٹ بھی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ جی اسی طرح کام گرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیتا رہے افاق بھائی یہ میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ یوکے میں رہے ہمارا جو نوجوان ہے وہ یہاں سے جب وہاں کا رخ کرتا ہے تو زیادہ سی باتیں ایک نئی دنیا ملتی ہے چکر چوند ہے جی رونہ کی علیدہ ہے رنگی علیدہ ہے اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جا کے فوراں اس رنگ میں رنگ جاتا ہے لیکن محمد افاق خان میں ہم نے وہ تبدیلی نہیں دیکھی وہ اس طرح چینج نہیں ہوئے وہ اپنی اصل پہ اپنی احساس اور اپنی حقیقت پہ برقرار رہے اس کے پیچھے گھر سے ملی ہوئی تربیت کا اثر تھا یہ افاق جانے سے پہلے خود کو منٹلی اتنا پرپیئر کر کے گئے تھے کہ جی میں نے چینج نہیں ہونا تو وہ تبدیلی آپ میں کیوں نظر نہیں آئی گو کہ یہ پوزیٹیو ہیں لیکن روکا کیسے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تاکہ دوسرے اس پہ کچھ عمل کر سکے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اصل میں تبدیلی تو آئی ہے وہ تبدیلی جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اس طرح تبدیل ہے کہ میں علماء اور مدارس کے اور قریب ہو گیا وہاں جا کر ایک تو یہ ہے کہ جب میں جا رہا تھا میں نے یہ سوچا تھا کہ والد صاحب مجھے بہت ساری نصیحتیں کریں گے یہاں سے ائرپورٹ جاتے ہو وہاں پہنچا تو ظاہر سی باتیں بہت ساری اپورچنیٹیز ہوتی ہیں لیکن ہر ایسا کام جو اللہ کو ناراض کرے وہ تو والد صاحب نے منع کیتے کرنا نہیں ہے ہماری دین کی بھی یہی حکم ہے پھر مجھے سمجھ آیا کہ اچھا والد صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ پورے دریا کو کزر میں بند کر دی صرف اتنا سا جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا تو وہاں جا کر الحمدللہ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے دوست حصے ملے جو الحمدللہ علمات ہیں ہم نے اچھی وہاں کہتے ہیں نا کراچی زبان مکمل تفریقی ماشاءاللہ لیکن ایک حلال دائرے میں رہتے ہوئے وہاں جا کر مجھے یہ احساس ہوا کہ میں لندن میں ایک جگہ جا رہا تھا دیکھا کہ بہت سارے بچے جبے میں ٹوپی پہنی ہوئی ہاتھ میں قائدہ قرآن تو میں نے کہا یہ سلسلہ یہاں پر کیسے شروع ہو گیا جہاں پر ہماری رہائش ہے سبحانہ بھائی وہاں پر تقریباً تین دار علوم ہیں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور پہلے یورپ میں سپین جرمنی ویرہ میں جب ترابی کے لیے حفاظ کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ پاکستان سے بلائے کرتے تھے اب یوکے سے بلائے جاتا ہے کیا بات ہے تو پھر مجھے ایسا احساس ہوا کہ جن علماء کو کم نظری سے دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تنگ نظر لوگ ہیں یہ لوگوں کو ویلکم نہیں کرتے ہیں ان کا کیا کام ہے بس مسجد میں جا کے نماز پڑھنا نشید کرتے ہیں میں نے کہا نہیں کام تو انہوں نے یہاں پہ کیا ہوا ہے پھر جب وہاں پہ میں نے پاکستانی علماء کے بارے میں لوگوں سے سنا جامعہ کے بارے میں سنا ترقیع عثمانی صاحب کے بارے میں سنا زرویلی خان صاحب کے بارے میں سنا تو میں تو نام تک نہیں جانتا تھا کیونکہ آپ کو پتے میں تو یونیورسٹی کے طرح علم تھا پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار جن کو ہم ہیرو مانتے ہیں وہ ہیرو نہیں اصل میں ہیرو یہ ہیں جو کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور لوگوں کے ایمان کو بچا رہے ہیں سبحان بھائی جس زمانے میں مسلمانوں کو اگر نہانا ہوتا تھا نہانے کے لیے وہ انگریز کا استعمال کیا وہ پانی یوز کرتے تھے اس زمانے میں ان علماء نے وہاں پہ جا کر مساجد بنائیں درالعلوم بنائیں درالعلوم جب بنایا گیا تو اس درالعلوم کے سامنے لوگ کسی جانور کا سر جو ہے نا وہ کٹ کر پھینک دیا کرتے تھے ریسش تھے بہت زیادہ یہ جانور صاحب کی مراد وہی ہے وہی ہے جی ایسے آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے وقت میں جا کر وہاں پہ درالعلوم بنانا تبلیغی مراکز بنانا علماء کو پیدا کرنا مساجد مدارس حفاظ تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں یہ میرے خیال میں اگر مجھے تھوڑی بوت اللہ تعالی نے بولنے کی توفیق دیئے اور آٹھ دس لوگ جانتے ہیں تو مجھے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں سارا اپنا جو فوکس ہے وہ علماء کی طرف کر دوں پھر میں نے ریسرچز کرنا شروع کی پڑھنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ نہیں یار ان کو تو ہم اپریشیٹ ہی نہیں کرتے ہیں اگر ہم ان جیسا کام نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے کام کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کی محفلوں میں بیٹھ جائیں تو زندگی بدل جائے گی آخرت میں بھی فائدہ ہوگا اور عزت بھی ملے گی تو یہی ایک وجہ ہے کہ الحمدللہ وہاں پر جا کر میں نے علماء کی صحبت اختیار کی جس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ رنگوں میں ان کے نہیں رنگ گیا بلکہ علماء یہ بڑے تیز ہوتے ہیں یہ آپ کو بہت آسانی سے گیر لیتے ہیں اور جب انہوں نے گیر آ تو پھر مجھے مزہ ہے میں نے کہا نہیں یار اگر کام کرنا ہے تو ان کے لئے کرنا ہے ادھر وائز سوشل میڈیا پر کوئی مرچیں کھا رہا ہے کوئی شٹیں پھار رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کم اس طرف چلے جائیں بلکل ایسا ہی ہے ایک نصیت میں چاہتا ہوں آپ نے اپنی پوری جرنی شیئر کی ہے اور یقین ہے جس میں سیکھنے والوں کے لئے بہت کچھ ہے لیکن ہمارے بڑا طبقہ ہے جو باہر نکلنا چاہتا ہے کچھ پاکستان کے حالات سے بھی مایوس نظر آتا ہے جو لوگ باہر جا رہے ہیں اس موقع پہ جب فاق خان اپنے کوئی دس سال کے قریب پائیسان سے باہر گزار چکے ہیں دنیا کے دیگر ممالک کو دیکھ چکے ہیں کوئی نصیت ہم چاہتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کو کر دیں کیونکہ گو کہ شروعات کا وقت ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا موقع ہے تو چلیں یہ کام بھی کریں دیکھیں سب سے اہم نکتے کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے اب پہلے اپنے مستقبل کو سمجھ لیں مستقبل آپ کا کیا ہے کیا آپ کا مستقبل یہ دنیا یہ ہے یا آخرت بھی ہے میں ہمیشہ دوستان سے یہ کہتا ہوں میں نے کہا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کلیفٹن میں جگل لو اچھی جگہ ہے اسی طرح سے یوکے میں چلے جاؤ پرسکون لائف ہے لیکن آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے کیا پرسکون ہے اس کے لیے اگر آپ کو تھوڑے سے پاپڑ بیلنے پڑیں تو کوئی بات نہیں میں مانتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ سے دماغ خراب ہو جاتا ہے آپ کھانا پکانے جاؤ تو گیس نہیں ہے نہانے جاؤ تو پانی نہیں ہے پنکہ چلا تو بیجلی نہیں ہے بہت فرسٹیڈر ہو جاتا ہے انسان اس چیز سے لیکن اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق کو چھیننے کی کوشش کریں حق مانگا نہیں جاتا ہے حق چھینا جاتا ہے حق کو چھیننے کی کوشش کریں انشاءاللہ امید کریں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا سٹل اگر آپ کو باہر جانا ہے تو اپنی نیت میں ایک ایڈیشن کر لیجئے کہ میں وہاں پر جاؤں گا تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں وہاں پر لوگوں کو دین کے قریب لاسکوں خود دین کے قریب رہوں ایسے علاقے میں رہنے کی کوشش کیجئے جہاں پر علماء ہوں جہاں پر مساجد ہوں ہمارے لوگ بولتے ہیں بڑے فخر سے وہاں پر افاق بھائی میں تو ما شاءاللہ جہاں رہتا ہوں وہاں سارے انگریز ہیں ایک ہم مسلمان ہیں جس کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ کے بچوں کے دوست بھی وہی بن جاتے ہیں اب ماحول اس طرح کا بن جاتا ہے کل کو وہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں پھر آپ کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ یوکے کی نسل اس طرح کی ہے نسل اس طرح کی نہیں ہے مسئلہ آپ کا ہے بچوں کو پالنا آسان کام نہیں ہے اور یاد رکھیے گا یوکے جیسے ماحول میں بچوں کو اسلامی تعلیم دینا اس کے بعد ان کو اسلام کے قریب رکھنا بلکہ اپنی ثقافت کے قریب رکھنا it's a very difficult job تو اس کے لئے آپ کو mentally ready ہونا ہے کہ صرف پیسے کمانے یا بچوں کے مستقبل کو بھی بچانے تو پہلے تو کوشش کر لیں کہ یہی ہو لوگ دو دو کروڑ روپے دینے کو تیار ہیں جانے کیلئے میں کہتا ہوں دو کروڑ ہیں تو آپ وہاں جا کیوں رہے ہیں صحیح بات ہے یہی پہ کچھ اپنے لئے سسٹم شہر تبدیل کر دیں کراچی ہے تو لاہور چلے جائیں لاہور ہے تو کراچی آ جائیں اپنے شہر تبدیل کر لیں اگر آپ نے مکمل تے کر لیا پتھر پہ لکیر ہے کہ مجھے جانا ہی ہے پھر ایسے ملک کا انتخاب کرے جہاں پر اسلام کی آپ کو پریکٹس کرنا آسان ہو تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے جانے سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا باقی ٹریولنگ اچھی چیزیں کرنی چاہیے دنیا کو دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کو اپنے ملکے بھی احساس ہو اور آپ کا ذہن بھی کھل سکے آپ کا جو ٹریولنگ کا شوق ہے اس کے اوپر بھی کچھ جسکس کریں گے آپ سے لیکن آپ نے جس طرح بات کہی کہ حق جو ہے وہ مانگنے سے نہیں ملتا چھین لینا چاہیے میں تھوڑا سا ایک ایک تقابلی جائدہ کہہ لیں اس کو یا ایک موازنہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پڑے پروٹیسٹ احتجاج نکل رہے ہیں آواز بلند کر رہے ہیں اگر اسی کے مقابلے میں ہم یوکے کو اٹھا کے دیکھیں وہاں پہ جب آپ کو بنیادی آپ کے رائٹس اور حقوق نہ ملیں تو اس پہ کیا عوام کا انداز کیا ہوتا ہے اپنے حقوق لینے کا اور کیونکہ ہم تو کر رہے ہیں ہمیں مل کے نہیں دے رہا اس احتجاج کے باوجود اس کوشش کے باوجود وہاں کیا رنگ ہوتا ہے اور کس طرح چیزیں فل ہو جاتی ہیں فائدہ مند ہو جاتی ہیں دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے ہر ملک کا اپنے ایک طریقہ ہوتا ہے احتجاج ریکورڈ کروانے کا وہاں پہ اگر کسی کو اپنی بات منوانی ہو کوئی بل پاس کروانا ہو تو ان کا ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ اپنا احتجاج ریکورڈ کرتے ہیں لوگوں سے آپ سگنیچرز لیتے ہیں اگر ایک ہزار سگنیچرز آپ کے ہو جائیں تو پھر اس کو وہ ڈسکس کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں ایک انہوں نے ایک سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے احتجاج میں احتجاج کم تفریز زیادہ ہوتی ہے کسی کا بچہ مر گیا تو وہاں پر ڈانس ہو رہا ہے آپ اندازہ لگائیں آپ کے گھر پہ بارہ گھنٹیں بیچ دینی آپ باہر جا کے ڈانس کر رہے ہیں آپ نے روڈ بلوک کر لی آپ وہاں پہ ہر آنے والے جانے کے ساتھ بدماشی کر رہے ہیں پاکستان کے جھنڈے کے بجائے آپ نے اپنی پارٹی کے جھنڈہ پکڑا ہو گا ٹھیک ہے آپ نعرہ اپنی لیڈر کے لیے لگا رہے ہیں تو آپ کے احتجاج کو کون سیریس لے گا جب آپ کے احتجاج میں تفریح آ جائے آپ کے احتجاج میں غصہ نہ ہو اور غصہ پھر آپ کس پہ نکالتے ہیں کسی غریب پہ نکالتے ہیں کسی کا رکشہ جلا دیا ہے کسی کی بس جلا دی دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج ہمارا کونسٹنٹ نہیں ہوتا کونسٹنٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک دن احتجاج کر لیا ہے دوسرے دن بھول گیا احتجاج کرنا کہاں پہ تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں کہ مثال کے طور پہ مجھے فلان کمپنی سے کوئی مسئلہ ہے اس کمپنی کا مالک کون ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس بندے پہ اگر آپ فوکس کریں گے تو آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا ایک اور مسئلہ میں نام لے لیتا ہوں اگر پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے تو جے ایو آئی والے وہاں شرکت نہیں کریں گے جے ایو آئی کر رہی ہے تو پی ٹی آئی نہیں کریں گے بھئی مسئلہ تو سب کا ہے تو ایک پلیٹ فرم پہ جب تک یونیٹی نہیں آئی گی وہ ڈیوائیڈن رول والا اپنے سسٹم سنے ہیں ڈیوائیڈن رول ہے یہاں پہ ٹھیک ہے پاکستان تو بنگیا ما شہالاللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اسلامی ریاست ہے لیکن اب یہاں پہ ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے آپ پی ٹی آئی کے ہو گئے میں پی ملن کے ہو گئے وہ امکی ام کے ہو گئے وہ جے ایو آئی کے ہو گئے ہم آپس میں ہی ایک نہیں ہیں تو ہمیں جو ہے کوئی ہماری بات سنے گا ان کو پتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے انٹرٹین کرنا ہے ان کو آنے دو گاڑییں جلانے دو روڈ بلوک کرنے دو یہ تھک جائیں گے واپس چلے جائیں گے یہ سسٹم میں چینج تب تک نہیں آگا جب تک ہم اپنے احتجاج کا طریقہ درست نہیں کریں گے جب تک ہم ایکزیکٹ اس شخص کو ٹارگٹ نہیں کریں گے جس شخص کے وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تب تک مجھے نہیں لگتا کہ احتجاج کرتے رہو گاڑیں جلاتے رہو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوگا اور یہ بہت قیمتی بات افاق بھائی نے کی ہے اور یہی سمجھنے کی ضرورت ہے احتجاج کی ضرورت ہے افاق بھائی آتے ہیں جس طرح میں نے آپ سے کہاتا ہے کہ ٹریبلنگ کا آپ کو بڑا شوق ہے اچھے یہ آپ نے ٹریبلنگ جتنی بھی کیا آپ مختلف ممالک گئے ہیں یہ شوق تھا یا یہ مجبوری تھی کیونکہ کچھ چیزیں کی جاتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے کرنا ہے تو افاق بھائی کیا تھا دونوں میں سے اصل میں شوق پھر بعد میں مجبوری میں تبدیل ہو گیا میرے والد صاحب خود ٹریبلنگ کے بڑے شوقین تھے اور والد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر آپ کو اپنا ذہن وسیع کرنا ہو یا کتاب پڑھو یا ٹریبل کرو اب کتاب پڑھنے میں تھوڑے سے ہمسست ہیں اور ٹریبل کیا تو یہ احساس ہوا کہ نہیں ہمارے ملک سے علاوہ بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ دنیا بستی ہے لوگ بستے ہیں لوگوں کا سٹائل کیا ہے رہنے کا طریقہ کیا ہے سلیقہ کیا ہے وہ کس طریقے سے اپنے ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے انسان کا ذہن بہت وسیع ہو جاتا ہے تو شروع میں تو میں اپنی مرضی کے مطابق ٹریبلنگ کرتا رہا ٹرکی چلا گیا یورپ چلا گیا اس کے بعد الحمدللہ ایک ٹرسٹ کے ساتھ میں میری وابست کی ہو گئی تو ظاہر سی باتیں ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس ملک میں کام کریں جہاں پر ایک تو کام کرنے میں آسانی ہو کام کرنے کی ضرورت ہو دین کی خدمت ہو سکے اس وجہ سے پھر میں بنگلے دیش بھی گیا میں ترکی بھی گیا آج کل الحمدللہ افغانستان کے میرے بہت سفر چل رہے ہیں اور اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں بہت سارے ممالک بہت کم وقت میں آگے کی طرف جا رہے ہیں اور صرف اور صرف ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیاست سے دور ہیں سیاست میں آنا بہت اچھی چیز ہے سیاست میں انولمنٹ بہت اچھی چیز ہے لیکن اگر آپ سیاست میں آکے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ دنیا کا بے عقوف ترین شخص وہ ہے جو اپنی سیاسی پارٹی کے تمام کام کو ٹھیک مخالف کو غلط کہے کیا بات ہے تو اگر ہم اس چیزوں سے دور ہو جائیں اور تھوڑی سی ٹریولنگ شروع کریں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نمبر ون آپ نمبر ون نہیں ہیں آپ ساری خوبصورتی اللہ تعالی نے صرف آپ کے ملک کو نہیں دی باقی ممالک میں بھی ہیں صرف مہمان نواز آپ نہیں ہیں باقی ممالک بھی ہیں لیکن اگر آپ ٹریول کریں گے تو یہ کنی دن آپ کو احساس ہو جائے گا لیکن بدقسمتی سے ٹریول بھی کریں تو ہماری کرنسی افغانستان کا ایک افغانی پاکستانی چار روپے جس ایک زمان ہم کہا تو یہ دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے میں جب بنگلہ دیش گیا تو کسی نے مجھے ٹکا دی ہے میں نے کہا اپنے دوست کو میرے مزاکن کہا میں نے کہا ہم کہتے تھے کہ یہ دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے آج وہ ٹکا بھی ہم سے مہنگا ہے تو اگر اللہ تعالی نے آپ کو یہ استحاد دی ہے تو ٹریول کریں اگر آئیس کتابوں کے ذریعے سفر کریں آپ کا ذہن بہت پسی ہو جائے گا بلکل ایسے یہ سوشل میڈی آگیا ہے اس کا پوزیٹیف فائدہ اٹھا سکتے ہوں آپ نے ذکر گر دیا افغانستان کا میں چاہتا ہوں کہ اغوانستان میں جو پاکستان کا ایک تشخص کہہ لیں یا پاکستان کا ایک چہرہ کہہ لیں اسے ایک عام اغوانی کس نظر سے دیکھتا ہے کیونکہ جو چیز دکھائی جاتی ہے سامنے لائی جاتی ہے میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک تو ہم یہاں بلنوریا میں ہوتے ہیں ہمیں اغوانستان کے طلبہ ملتے ہیں اسازہ ملتے ہیں پڑی محبت سے ملتے ہیں پڑا پیار ہے وہ ہمیں عزت دیتے ہیں ہم انہیں عزت دیتے ہیں دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اغوانستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے اس میں دکھایا جاتا ہے جی اغوانی تمشائیوں نے پاکستانیوں پر حملہ کر دیا مارک پیٹ ہو رہی ہے توڑ پھونڈ مچائی ہوئی ہے اور جی اغوانی جو ہے وہ پاکستان سے بڑی کوئی اعلیٰ درجہ کی نفرت کرتے ہیں آپ وہاں جاتے رہتے ہیں ٹریول کرتے رہتے ہیں اس کی اصل تصویر کیا ہے وہ نفرت والا پہلو ہے یہ دین کی نسبت سے محبت کہیں نہ کہیں باقی ہے یہ آپ نے اچھا سوال کیا اور مرے خیال میں اس کے بارے میں ہمیں ڈسکیشن کرنی چاہیے دونوں ممالک کو کرنی چاہیے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں سچائی سامنے لے کر آنی چاہیے اصل میں ایک بات سمجھ لیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ فیک نیوز اگر پڑی ہوئی ہیں وہ افغانستان کے بارے میں سب سے زیادہ آج تک سب سے زیادہ فیک نیوز تو سوشل میڈیا کی ہی کے ذریعے ان دونوں ممالک کے عوام میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے ہاں جذباتی دونوں ہیں ایک ہی ثقافت ہے نا وہ وہاں بھی ماشاءاللہ پتھان زیادہ ہیں یہاں بھی پتھان زیادہ ہیں جذباتی تو ہیں ہم لوگ اچھا میرا حق ہے بولنے کے کیونکہ میں خود پتھان ہوں ٹھیک ہے تو ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک نفرت والی نفرت انگیز بات کو بہت زیادہ وارل کر دی جاتا ہے جب میں گراؤنڈ پہ گیا ہے مجھے یہ ایسا لگ رہا تھا کہہ رہے ہیں اب پاکستانی پاسپورٹ جب میں نہ ہی رکھوں تو بہتر ہے میں جو ہے کہ اگر کسی کو میں نے اردو بول دی تو کیا ہوگا بولیں گے تو پنجابی ہے پرس ٹائم پرس ٹائم یہ تھا لیکن وہاں جا کر مجھے یہ احساس ہوا ہماری ثقافت ہے کہ ہمارے کاروبار ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ہمارا ایک بھائی افغانی ہے دوسرے بھائی پاکستانی ہے بورٹر تو آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے لگایا گیا تھا کہ ایک بھائی اس طرف گاؤں کا وہ افغانی ہو گئے اس طرف کا پاکستانی ہو گیا اب مسئلہ کیا ہوا کہ بورٹر پر تھوڑے سے مسائل ہونے شروع ہو گئے زیادہ سی بات ہے سیکیورٹی تھریڈز دونوں ممالک کو ہوتے ہیں اس کو ہینڈل بہت اچھے طریقے سے نہیں کیا گیا یا اگر کیا بھی گیا تو اس کو پورٹرے بہت برے طریقے سے کیا گیا جس کا مسئلہ یہ ہوا کہ عوام برین ووش ہو گئے ظاہر سی بات ہے وہاں پر جنگ چلیے بیس سال تو صرف ملٹری کی جنگ نہیں چلیے برین واشنگ بھی ہو گئے اور برین واشنگ اس لیے ہوتی ہے کہ جنگ تو ختم ہو جائے گی لیکن جو برین واشنگ کا ریزلٹ ہے وہ اگلے چالیس سال تک برقرار رہے گا تو وہاں کے لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ محبت دیتے ہیں میں کہیں جاتا ہوں پوچھتے ہیں پاکستانیوں تو وہ دودھ پتی باقیدہ بنا کے دیتے ہیں ان کو پتا ہے کہ مجھے برینی پسند ہے برینی بنا کے دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ وہاں پر بلکل موجود ہیں کچھ ایسے گروپس موجود ہیں جو ظاہر سی بات ہے پاکستان کو یا پاکستانیوں کو گالی اندر ہے جس طرح سے یہاں پر بھی موجود ہیں تو ان کو اگر ہم تھوڑا سا اگنور کریں اور خود پریکٹیکلی جا کر دیکھیں تو یقینا ہمیں جو امیج ملے گا وہ مکمل طور پر پوزیٹیو ملے گا دیکھیں میں پچھلے آٹھ مینے سے مسلسل وہاں پر سفر کر رہا ہوں مجھے آج تک سو الحمدللہ سم الحمدللہ کہیں بھی کوئی ایسا ریسس نہیں ملا ہوگا یا کوئی ایسا بندہ نہیں ملا ہوگا جس نے کہا ہوگا کہ تم پاکستانی ہو کچھ ایسے کلپس ہوتے ہیں کئی ولوگر چلے جاتے ہیں کوئی کم اقل انسان تھا جس نے کہہ دیا کہ مجھے تو فلا ملک پسند ہے پاکستان سے مجھے مسئلہ ہے اس کی کلپ کو وائرل کر دیا ہے یہاں پھر بھی جذباتی ہیں ہمیں بھی اپنے ملک کے بارے میں برا سننا تو اچھا نہیں لگتا تو ہم اس کے جواب میں بات کریں گے تو نفرت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے بٹ ان ریالیٹی پاکستان کی بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں وہاں پر چاہ پراتھا بہت زیادہ نرملائز ہو چکا ہے بریانی نرملائز ہو چکی ہے حلیم نرملائز ہو چکی ہے یہ میں بات اس لیے کروں کہ پاکستانی کھانے نرملائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی وہاں پر بہت جاتے ہیں پاکستان کی بڑی تعداد میں وہاں مجھے مسئل کرتی کہ ویزا کس طرح حاصل کریں ہم شہزادوں کے دیس میں کس طریقے سے جا سکتے ہیں سو ریالیٹی پریکٹیکل اس کمپلیٹلی ڈیفرنٹ دین دی سوشل میڈیا اور میرے خیال میں یہ نائنصافی ہوگی کہ ہم سوشل میڈیا کی بنیاد پر چاہے وہ افغانی ہو یا پاکستانی ہو کسی ملک کے بارے میں راہ قائم نہیں کر سکتے دونوں ممالک کے عوام میں بہت محبت ہے باقی اوپر جو تھوڑے بہت مسائل چطریں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ نے سوشل میڈیا بلوگرز کا تذکرہ کر دیا جتنی ہماری نالج ہے آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ خود تجربہ کیا تجزیہ کیا چیزوں کا مشاہدہ کیا کہ ہمارے جو بڑا سی ملک بھارت سے تعلق رکھنے والے بلوگرز ہیں ان کا بڑا آنا جانا رہتا ہے تو کیا میں اگر اس کو اس انداز میں دیکھنے آپ سے پوچھنے کی کوشش کروں کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جو نفرت کا ایک پہلو نکال کے چالیس منٹ کی ویڈیو میں سے چالیس سیکنڈ کا ایک کلپ نکال کے جو سامنے لائے جاتا ہے وہ کوئی جان بوچ کے ہو رہا ہے کہ یہ جو اتحاد ہے دین کے نام پہ کلمے کے نام پہ اس کو کہیں پارا پارا گر دیا جائے دیکھیں ایک بلوگر جو ہوتا ہے نا اس کے لیے شاید بہت سارے ویڈیوگرز کو یہ بات دوری لگے آپ بھی ویڈیوگر ہیں میں بھی ویڈیوگر ہیں ٹھیک ہے نا لیکن جو انسان ویڈیوگر کو اس نیت سے بنائے کہ بس مجھے شہرت حاصل کرنی ہے تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا چاہے اس سے پورے ملک کو نقصان کیوں نہ ہوتا ہو تو یہ جو پروڈوسی ملک بھارت کے ویڈیوگرز ہیں اچھا ہوتا یہ کہ کوئی بھی چیز جو یوکے سے چلتی ہے وہ آتا ہے پہلے بھارت بھارت سے پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں ہم افوانستان جا رہے ہیں تالبان کی تشویر لگا دی دو تین ایک 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 سیون لگا دیئے تھم نے لس طرح لگایا ہے کہ لوگ بولیں گا اس کو میں دیکھوں اب اس میں وہ کسی ایک جس طرح میں نے کہا ایک کمکل جاہل انسان کی کوئی ایک چالیس سیکنڈ کی کلپ اس نے وائرل کر دی اس سے اس کا یوٹیوب چینل وائرل ہو جاتا ہے اب ظاہر اسی بات ہے نفرت تو ہر کسی کو سننے میں مزا آتا ہے کیونکہ گالیاں آپ دیں گے گالیاں کسے وہ دیں گے تو اس چیز کو جانبوچ کے وائرل کی جاتا ہے حالانکہ امریکہ سے جاتے ہیں یوکے سے جاتے ہیں ٹرکی سے جاتے ہیں پاکستان سے جاتے ہیں ان کے ولوکس بھی وائرل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہم پوزیٹیو بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح ہے میں جتنے بھی ولوگرز اس وقت سن رہے ہیں مسلمان ہیں کیونکہ مسلمانوں کو آپ نصیت کر سکتے ہیں باقی تو ایمانی دینکتہ ہم کیا کر سکتے ہیں میں نے تقیو عثمانی صاحب کا ایک بیان سنا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی تم زبان سے کوئی بات نکالو تو پہلے یہ سوچ لو کہ تمہیں اس کو ثابت کرنا ہوگا کسی عدالت میں اگر اس دنیا میں نہیں کرنا ہوگا تو آخرت میں تو کرنا ہی ہوگا اگر آپ یہ سوچ کر کیمرہ آن کریں گے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے ویوز ایسے نیچ آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو مشہور کرنے کیلئے کرتے ہیں اور افغانیوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کیلئے کریں گے کیونکہ انہوں نے وہاں پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی تھی جو کہ مکمل طور پر زائی سی باتے زائی ہو گئی ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا یونیورسٹیز بنائیں ہسپیٹلز بنائیں ڈیمز بنائیں اپنے فائدے کیلئے بنائیں کوئی ملک اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اپنے ملک میں لوگ بھوک سے مر رہے ہوں وہ جا کے کس دوسرے ملک میں انویسمنٹ کریں زائی سی باتیں مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ دوستی نہ ہو سکے لیکن میں دوبارہ یہی امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ بہت سارے افغانی بھی اگر آپ بلوک نہیں کر سکتا تو اگنور کر دیجئے پوزیٹیوٹی پیدا کریں پھر دیکھیں انشاءاللہ دونوں ممالک کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اور وہی بات ہے کہ جی مل کے چلیں گے اتحاد سے چلیں گے کیونکہ ہمارا اور آپ کا جینا مرنا ساتھ ہے کلمہ کی روز سے ہم بھائی ہیں اور اللہ تعالی اس تعلق کے اندر اس رشتے کے اندر ورکت عطا فرمائے آپ نے افاق جو ذکر کیا تھوڑا سا بلوگرز کا بھی ذکر کیا اور پاکستان کو بھی اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو ہمارا جو نوجوان ہے اسے ہر چیز میں چاہیے جی شاٹ کٹ اسے کامیاب ہونا ہے وہ کیا رہا ہے جو راستہ اختیار کریں اب وہ ایک نئی چیز مل گئی ہے کہ ڈیلی بلوگر بن جائیں اس میں فاشی کے نام پر کچھ بھی ہوتا رہے پچھلے جنہوں ہم نے دیکھا ہے کہ کراسی کے اندر کچھ سٹینڈ اپ کومیڈی کے نام پر کچھ ایسے شوز شروع کیے گا ہے جن میں برملا گالیاں دی جا رہی ہیں جن میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور بلکل بلو دا بیلٹ بھی نہیں بلکل گرے بڑے جوک کہ جو ایک بہت سے بادمی ایک غیر عورت کے سامنے نہ بولتا ہے کہ گھر کی بہن بیٹی کی بات تلیتا ہے تو معاشرہ اس طرف کھچا چلا جا رہا ہے اس کے آگے بند کیسے پانا جا سکتا ہے کیا تربیت نہیں ہو رہی ہے کیا ہمارے نوجوانوں کو یہ بتایا نہیں جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے اس طرح بات کی نا کہ ایک عدالت ہے بھائی جواب دینا پڑے گا وہ سوچ ہم نے ختم کرتی ہیں مسلمانی لیکن اتنا گر گئے ہیں یہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کیا اس کے پیچھے اصل میں جس طرح میں نے آپ سے ارس کیا نا یہ سٹینڈ اپ کومیڈی شروع ہوئی تھی یوکے سے ہر ٹرنڈ جو شروع ہوتے ہیں سوشل میڈیا کا شروع ہو گئی وہ آگے انڈیا انڈیا میں ہندی کے انگلیز زیادہ بولتے ہیں انہوں نے وہاں سے شروع کر دیا سٹینڈ اپ کومیڈی ہمارے پاکستانیوں کو بھی یہ پتہ لگے کہ پیسے تو یہاں سے بنتے ہیں وہ باتیں جو آپس میں دوست کرتے ہوں ان کو کیمرے پہ لے آؤ دیکھیں ہر محفل کے اپنے آداب ہوتے ہیں ایسا ہی ہے میں کوئی فرشتہ صفت انسان نہیں ہوں ہم سارے اپنی اشتاد کے مطابق گناہ کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے لیکن کیا ہوا کہ وہ آگے پاکستان پاکستان میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری ثقافت کیا ہے ہمارا مذہب کیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں انہوں نے اس چیز کو نرملائز کرنا شروع کر دیا مجھے مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو نرملائز کرنے سے اب وہ کیا کر رہے ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں اچھا اگر آپ سنے نا تو ہسی بلکل بھی نہیں آتا وہ ڈرائی جوکس کر رہے ہوتے ہیں وہ ہس رہے ہوتے ہیں آگے سے جہے وہ وائرل ہو جاتے ہیں اب کیا ہوا کہ آپ نے سٹینڈ اپ کومیڈی کی آپ نے گالیاں دی آپ دیکھ رہا آپ کو تو اس سے اچھی گلنے تو میں دے سکتا ہوں آپ بھی آگئے تو چونکہ نرملائز ہونے شروع ہو گئی وہ گاڑیاں خریدنا شروع ہو گئے مختلف ممالک میں جانا شروع ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ یار ہیرو تو یہ ہیں اسی طریقے سے فیملی ولوگرز میں اس کے لیے ایک بات کہتا ہوں لوگوں کو بڑی بری لگتی ہے انتہائی معذرت کے ساتھ فیملی ولوگنگ یہ کانٹنٹ نہیں ہے اس کو یہ دندے کے زمرے میں آتا ہے دندے کے زمرے میں اس لیے آتا ہے کہ ایک ولوگر کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کی وائف نے ہفتے والے دن کون سا ڈرس پہنا تھا مجھے پتا ہوگا وہ تو کیمرے پر فوکس کر رہے ہیں کہ یار شاید ان کو بڑی بری لگے گی یہ بات میں بولیوں کہ یار آپ نے جو ولوگ بنایا تھا اس میں آپ کی وائف نے بہت اچھا کر رہا کر ڈرس پہنا ہوا تھا اس کو وہ پہنایا کرو کتنا برا لگے گا اگر غیرت مند ہوگا تو برا لگے گا اگر بے غیرت ہوگا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیوث ہوتے ہیں جو اپنی ماں بہن بیٹیوں کو لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں صبح اس کو جگا رہے ہیں آج بھی وہ واش روم چلی گئی وہ آگئی اس نے کھانا کھا لیا اس نے پانی پی لیا اس نے مو دھو لیا آج ہماری ڈھولکی ہے آج ہماری پتہ نہیں مہندی نائٹ ہے آج ہماری شادی ہے اللہ معاف کرے آج وہ پریگنٹ ہو گئی یہ پوری جرنی عوام کو دکھائی جاری ہے عوام کیا کر رہے ہیں اس سے اپنی تسکین لے رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں ایک بندہ ایک نامہرم ہم رات کے دو بجے آپ کی وائف کی ویڈیو دیکھ رہا ہے کم آن مان تھوڑی شرم اور حیاء ہونی چاہیے اور جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ اس ذہن سے آ جائیں ہم ہمیشہ سواب جاری کی بات کرتے ہیں پانی کو کودر لگا دو کنوا کر دو گناہ جاری کی بات کرنا شروع کریں کیا بات ہے آپ تو مر جائیں گے مرنا تو سب نے یہ باقی رہے گا یہ باقی رہے گا اگر یہ باقی رہے گا کل کا آپ کے بچے بڑے ہوں گے ایک زمانے میں ابھی جب بچے بڑے ہوں گے نہیں نیسل وہ کہے گی میری امی کی میم بڑی مشہور بھی تھی میری امی بڑی وائرل تھی ایسے ہی ہے ہماری دادی جو ہے ٹک ٹک پر بڑی چھی میریز بنایا کر دیتی اندازہ تو لگائیں ایک والد کا روب ہوتا ہے والدین کا روب ہوتا ہے میرے والد صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہیں صرف ان کو ایسے کرنا ہوتا ہے بس ہم بیٹھ جاتے ہیں ان کا ایک روب ہے یہ روب ختم ہو جائے گا روب ختم ہو جائے گا تربیت خراب ہو جائے گی تربیت خراب ہو جائے گی اب ایک عام غریب انسان جو بجلی کا بل نہیں دے سکتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے بس اٹھ رہا ہے اپنی بہن میوی ویٹیوں کو دکھا رہا ہے وہ بھی ویڈیو بنانے شروع کرتے ہیں میں ایک زمانے میں سبان میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو بے ہی آئی ہے یہ پیسہ والے میں ہوتی ہے نہیں جس کو موقع نہیں ملا وہ شریفے کہتے ہیں جن کو موقع ملتا ہے میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی کسی گاؤں میں جھومپڑی میں دادی امہ بھی ناچ رہی ہے نانی امہ بھی ناچ رہی ہے امی بھی ناچ رہی ہے بیٹا بیچ میں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ لائف سے ارننگ آتی ہے لائف سے ارنگ پھر اچھا ٹک ٹک پہ اپنے ایک اور چیز دیکھتے ہوگی لائف میں اگر کوئی جیت جائے یا ہار جائے کوئی سسٹم ہوتا ہے جس میں ان کو پھر پنشمنٹ دی جاتی ہے کہ آپ کپڑوں کے ساتھ جا کے نہ آؤ لائف نہ آنا ہوگا لڑکی جا کے نہ آر یہ تو آپ اندازہ لگائیں میرے خیال میں اس چیز میں اگر مدارس کو طلب آئے اس بات کو دیکھ رہے ہیں آپ کی ذمہ داری بھی ہے آپ کا حق بھی ہے آپ پہ فرض بھی ہے کہ آپ بھی سوشل میڈیا پر آئیں جو کام کر رہے ہیں تو ان کو سپورٹ کریں یا پھر آپ پوزیٹیف کانٹنٹ لے کر آئیں جتنا پوزیٹیف کانٹنٹ ہوگا جتنا پوزیٹیف کانٹنٹ بنانے والوں کو ہم ہیرو بنائیں گے تو لوگ اسی کو انشاءاللہ فالو کریں گے بلکل ایسا ہی ہے ابحاد بھائی آپ نے جب ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے تو آپ نے ایک بڑا زبردست جملہ کہا تھا ہے کہ میں افغانستان میں جاتا ہوں تو مجھے افغانستان نظر آتا ہے یوکے میں جاتا ہوں تو مجھے یوکے نظر آتا ہے میں پاکستان میں آتا ہوں تو کوئی تنظیم نظر آتی ہے کوئی قومیت نظر آتی ہے کوئی قبیلہ نظر آتا ہے پاکستان مجھے کہیں نظر نہیں آتا جس طرح میں نے کہا نا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول مسئلہ یہ بنا دیئے کہ سپیشلی پاکستان تھے ہے اس کے پاس سپیشلی کراچی کہتے ہیں کہ کراچی وہ گاہے ہیں جس کا دودھ ہر کوئی پیتے لیکن گھاس کوئی نہیں کھلاتا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کوئی آن نہیں کرتا جب آپ اپنے ملک کو آن کرنے کے بجائے اپنے لیڈر کو آن کریں گے اپنی پارٹی کے جھنڈے کے گرنے پہ آپ کو زیادہ مسئلہ ہوگا لیکن پاکستان کے جھنڈے کے گرنے پہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا تو ظاہر اسی بات ہے پھر آپ لیمیٹڈ ہو جائیں گے اگر آپ کی پارٹی کی حکومت ہے تو آپ بدماش ہیں آپ کے مزے ہیں آپ کی پارٹی کی حکومت نہیں کوئی اور آئے گا تو وہ آپ سے بدلہ لے گا ہوتا یہ ہے کہ ہر بندہ انتہائی ممازد کے ساتھ ہر بندہ اپنی پارٹی کی حکومت آنے کے بعد فیراؤن بن جاتا ہے میری پارٹی جس طرح میں نے آپ سے کہا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے اختر حسین جدون صاحب ایک زمانے میں منسٹر تھے ٹرانسپورٹ کے میرے والد صاحب کو ٹریفک پولیس فارے کبھی کبھی فون کرتے تھے کہ یہ جدون فیملی اتنی بڑی کیسے ہو گئی ہر بندے جس کو ہم روکتے ہیں پیچھے جدون لکھا ہوتے ہیں بھئی ہم جدون ٹھیک ہے اسی طرح سے ایم کی حکومت آئے گی لوگ اس کا جنڈا لگا دیں گے پیپلز پارٹی اس کا جنڈا لگا دیں گے اور یہ لوٹا بننے اتنا آسان ہو گئے کہ لوگ لوگوں نے کہا یہ تو میرا حق ہے یوٹن لینا آسان ہو چکا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس طریقے سے ڈیوائیڈ کر دیا گیا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بس ان مسائل میں پھسا دیا گیا دیکھیں ایک نوجوان اگر صبح اٹھے اس کو بجلی بھی مل رہی ہے پانی بھی ہے گیس بھی ہے تو وہ آگے اپنے حقوق کی بات کرے گا مجھے آگے کیسے بڑھنا ہے آگے جب بڑھنے کے لیے بات کرے گا تو وہ یہ دیکھے کہ کون کرپٹ ہے کون ظالم ہے کون میرے حق کو کھا رہا ہے کون میرے ٹیکس کے پیسو سے مزے لے رہا ہے تو ان کو مصروف کس بات پر کر دینا ہے بھئی ان کو کچھ اور سوچ نہیں نہ دو بیسکس میں ہی فسا دینا ہے ان کو صبح اٹھاؤ تو بجلی نہیں ہوگی یہ جائے گا جنریٹر تو پیٹرول نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ کھانا بندھنا جائے گا تو گیس نہیں ہوگی ایسا ہی ہے اور یہ تو جاگنے والے ہیں نہیں کیونکہ اگر یہ جاگیں گے تو اپنی پارٹی کے ساتھ جاگے گا ایسا ہی ہے تو اس وجہ سے ان کو اس میں پھسا کے رکھو باقی سارے آپس میں مزے کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو یہ بات بلکل دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنے بھی یہ پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کو آلے دیں گے یا پھر اس طرح ہمارے سامنے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر خوب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے یہ رات کو بیٹھ کر مزے سے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں یار آپ نے جو ہے نا بلکل اچھی بات کی ہاں یار آپ نے بڑی سخت بات کی یہ بلکل مزے ہوتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں اس بات کہ کون سی ایسی پارٹی ہے جس میں کوئی ایسا بندہ کسی پرانی پارٹی کے نہیں ہوگا ایک دوسرے کو گالیاں دیتے 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 ایک دوسرے سے دا کے بیٹھ جائیں گے ہم اس کو ایکسیپ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں بتا دی ہے یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے پچھلی پورٹگاست میں بھی یہ بات کی تھی کہ ایویرنس نہیں ہے ایویرنس نہیں ہوتی نا تو لوگوں کو بے عقوب بنانا آسان ہوتا ہے ایک بادشاہ کا قافلہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا صحیح ہے تو وہاں پہ ایک بندہ بڑا مریل سا گدہ بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہے ہزار دینار ہزار دینار ہزار دینار صحیح بادشاہ نے کہا یہ کون سا ظلم ہے اتنا مہنگا بیچ رہا ہے یہ مریل سا گدہ وزیر کو کہا کہ جا کے معلوم کرو اب وزیر بھاگتا ہوا گیا وزیر نے کہا ہاں بھئی کیوں اس نے کہا بھئی یہ بڑے موجزے والا گدہ ہے آپ اس پر بیٹھ ہوگے تو آپ کو مدینہ دکھائی دے گا جیسی وزیر بیٹھنے لگا اس شخص نے ہاتھ پکڑ دی بولا نہیں صرف اس کو دکھائی دیتا ہے جو نیک ہو وزیر نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے میں نیک نہیں ہوں وزیر بیٹھا کچھ دکھائی تو نہیں دیا لیکن عزت کی بات تھی وزیر نے کہا ہاں واقعی دیکھ تو رہا ہے مدینہ دیکھ تو رہا ہے اب بادشاہ کو تجسس ہوا بادشاہ جب بیٹھنے لگا تو شخص نے ہاتھ روک لیا اب بادشاہ نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے میں نیک نہیں ہوں بادشاہ جب بیٹھا بادشاہ کو بھی کچھ دکھائی نہیں دیا لیکن بادشاہ کو وزیر سے دو قدم آگے نکلنا تھا اس نے کہا لگتا ہے میرا وزیر گناہگار مجھے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ دونوں دکھائی دے کیونکہ ایویرنس نہیں تھی نا ایویرنس دونوں میں نہیں تھی بے حقوب بنانا آسان تھا اسی وجہ سے یہاں پر بھی ہمیں ایڈیوکیشن سے پیچھے کر دیئے ہمارے پاس اس وقت جو ادارے اس وجہ سے نہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں جو ادارے ترقی کر رہے ہیں جو ادارے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں وہ صرف اور صرف ہمارے دینی ادارے ہیں سیونٹی فائف کنٹریز کے بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں اس سے بڑا کارنامہ اور کیا کر کے دیں آپ کو ایسا یہ ہے آپ اندازہ لگائیں یہ سیونٹی فائف کنٹریز کے بچے اپنے ملک دوبارہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے جائیں گے افغانستان میں پاکستان کے مدارس کی وہ اپریشیئٹ کرتے ہیں بنگلے دیش میں اسام سے تھوڑے سے ہم دور تھے چٹکوں کے ایک علاقے میں وہاں پر مجھے طلبہ ملے جو کہ پاکستان کے مدارس کی بات کرتے ہیں یوکے کے جو سمرات آج کل جو یوکے میں ترولوم ہیں پاکستان کے مدارس تو پاکستان کے مدارس کام کر رہے ہیں تو جو کام کر رہے ہیں میرے خیال میں ان کو ذرا سا آپ موقع دے دو ان کو بناو ذرا منسٹر آپ الیکٹرسیٹی کا بجدی کا آپ دیکھو کس طرح بجدی نہیں آتی ہے پانی کے لئے برد دیکھو کیونکہ ان کو یہ دین سیکھ کے آپ کو اس کو امپلیمنٹ کریں گے ہم ان کو صرف محدود کرتے تھے کہ آپ کا کام ہے نماز پڑھانا آپ کا کام ہے جنازے پڑھانا اگر ہم ان کی یہ حد کو ختم کر دیں ان کو آگے آنے دیں پھر آپ دیکھیں ہمارا ملک ترقی کرتا ہے یا نہیں کرتا بلکل ایسا ہی ہے کچھ کیونکہ مدارس کے طلبہ کا اور حرف عام میں کہہ دوں مولویوں کا ذکر آپ نے کر دیا ہے کہ موقع دیتے ہیں ایک مرتبہ آگے آنے کا چانس تو ملے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا آپ عملی طور پر مولویوں کی حکومت اگرانستان میں دیکھ رہے ہیں میں تھوڑ کیونکہ مجھے جانا نہیں تھا اس طرف دوبارہ لیکن اب کیونکہ مولویت کی اور دین کی بات آگئی ہے تو میں تھوڑا سا دوبارہ میں نے ایک گیوٹن آپ نے کہا نا گیوٹن میں لے لیا تو وہاں جو اگرانستان آج مولویوں کی سپرویجن میں ان کے شرپرستی میں کیسا اگرانستان ہے کیا وہاں لوگوں کے ساتھ سخت ہی ہے ڈنڈے کا قانون ہے یا نہیں بڑا محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ چیزیں چل دیں ہیں چیزیں کنٹرول بھی ہیں دنیازی شہولیات بھی لوگوں کو مل رہی ہیں نہیں مل دیں ہیں جو گراؤنڈ ریلیٹیو بتائیے گا تاکہ ایک فرق نظر آئے نا دینی طبقہ کیا کر سکتا اور کس طرح جر سکتا دیکھیں افغانستان اس وقت اگر ترقی کی جانب جا رہا ہے اس میں افغانیوں کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں کمال ان علماء کا ہے جنہوں نے دین کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی دیکھیں جو انسان میں اقل منترین انسان وہ ہے جو یہ سمجھ لے کہ اگر میں مسلمان پیدا ہوا ہوں تو می کم از کم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کروں آسان کام نہیں ہے لیکن کوشش تو کریں طلاق کی شرح زیرو پرسنٹ آسان میں ریپ زیرو پرسنٹ زیرو پرسنٹ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کی جب حکومت آئی تو ایک گروپ تھا جو بچوں کو اغوا کیا کرتا تھا مجاہدین کی بچوں کو اغوا کیا کرتا تھا انہوں نے ان کو بازیاب کیا اور ان گروپ کو ایک پھانسی دے کر پیڈیسٹین بریس پہ لٹکایا نیچے بیٹھ کے گرین ٹی پی رہے ہیں لوگوں نے کہا جانور ہیں تہذیب نہیں ہیں ان میں بھی تو تہذیب نہیں تھا جو یہ کام کر رہے ہیں وہ ان سے بڑے جانور تھے تو کیا ہوئے اس سے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا پورے افغانستان میں ٹریفک کا چالان نہیں ہے پورے افغانستان میں ہی نہیں ہے ٹریفک کا چالان نہیں ہے اب کیا ہوگا اب ٹریفک پولیس والا آپ کو بلیک میل نہیں کر سکے گا چالان کر کے دیتا ہوں ورنہ پیسے دو پیسے تو آپ سے تب مانگے گا جب اس کے پاس آپ کو دھمکی دینے کے لیے کچھ ہوگا اب عوام فری ہو جائے گی نا اس سے تو لیکن ٹرائفک بھی تو ٹھیک نہیں چل پائے گا ٹرائفک اس طریقے سے ٹھیک چلے گی کہ انہوں نے ایک انسان کو بٹھا دیا جس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اگر ٹرائفک پولیس والے کے ساتھ کوئی بدماشی کرے آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اس میں بدماش کون ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ لینڈ کروزے سے اترے ہو یا آپ مہران سے اترے ہو اس نے آپ کو چمانٹ رکھ دینی آگے پہلی فرصت میں چمانٹ رکھ دینی آگے اب لوگ اپنی عزت کی خاطر ٹرائفک پولیس واری کی بات مانتے ہیں تو اس کے بعد انصاف کی بات کر لیتے ہیں امن و امان کی بات کر لیتے ہیں کابل کے اطراف میں آپ چار بجے کے بعد نکل نہیں سکتے تھے دس سال کا بچہ بھی خنجر لے کر آپ سے موبائل چین سکتا تھا تھے یا ہیں تھے اب ایسے وہاں پہ سسٹم ہے کہ میں خود رات کو دو ڈھائی بجے ہیرات، ہلمن، کندہار کا سفر کر رہا ہوتا ہوں ہمارے پاس بڑی گاڑی ہوتی ہے تین تین موبائل ہوتے ہیں الحمدللہ سبح الحمدللہ آج تک ہمیں اس بات کا ڈر اور خوف نہیں ہے کہ کوئی آ جائے گا چیک پوائنٹس پہ ہم پولیس سے ڈرتے ہیں اگر کسی نے کچھ کہہ دے ہم کیا کریں گے ہم تو اپنی سے ڈرتے ہیں دوسرے ممالک میں کیا ہوتا ہے آپ کو پولیس روکتی ہے تو آپ اپنے کاغذات دکھاتے ہو یہاں پر آپ فون کرتے ہو یہ بھائی سے بات کر لیجئے اب بھائی کسی کونہ میں بیٹھ کر بولتا ہے میں فلاں فلاں ہوں بیٹھی کیوں جانے دو کیوں جانے دو بھائی اگر چیز پوری نہیں ہے تو کیوں جانے دو وہ جانے دے رہے تو یہ چیز نورمالائز ہوتی جاری ہے اس وجہ سے افغانستان میں اس وقت حالات ماشاءاللہ بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں پروپرٹی بہت مہنگی ہو گئی ہے ہمارا ایک ڈرائیور ہے تنخواہ اس کی بیس ہزار افغانی ہے میں نے کہا گزارا ہو جاتا ہے بولتا ہے ہاں الحمدللہ پانچ ہزار اپنے پاس رکھتا ہوں پندرہ ہزار میری فیملی پاکستان بھیجتا ہوں ان کو ستہ رسی ہزار روپے بن جاتے ہیں انلازہ لگا لی مجھے ہزی کے ساتھ ساتھ کچھ شرم بھی آ رہی ہے یہ ظاہر سی بات ہے میں نے کہا نا کہ دو ٹکا وہ ہم سے آگیا ہو گیا کیونکہ مولویوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس عوام کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ سختی ہے نہیں محبت کے ساتھ اب ہر بندہ جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے گھوم رہا ہوتا ہے افغانستان میں کہ نہیں میرے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں کرے گا ایک کیچپ کی فیکٹری پہ انہوں نے وہاں پہ ریٹ کی وہ ایکسپائر ہو گئی تھی لیکن وہاں پہ رکھی صرف اس وجہ سے تھی کہ بھئی اس کو ہم نے ڈسپوس کر دینا ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ وہ پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ اس کے مالک کو پیدا کرو اب مالک باغ گیا انہوں نے کیا کیا کہ پوری کی پوری جو وہاں پہ ویر ہاؤس تھا سب کو بند کر دیا اب ایک ویر ہاؤس کی وجہ سے سوری فیکٹری نہیں ویر ہاؤس تھا اب ایک ویر ہاؤس جس میں ایک بندے کے کوئی چھوٹا سا رون تھا انہوں نے پچاس ویرہ اس بند کر دی سب بلوک اب وہ پچاس کے پچاس مالکان کیا کریں گے اس کو پیدا کریں گے کہیں سے بھی زمین سے کار کریں گے دھون کے لائیں گے دھون کے لائیں گے بھائی ہمارا مال فضا ہے اس کو دھون کے لائے ہے بھائی جی یہ رہا اس کو کہا کہ یہ ڈسپوس کرو یہ آیا کہاں سے یہاں پہ تو یہ چیزیں جب سامنے آئیں گی کرپشن ہے انصاف میں کرپشن ہے ہر چیز میں کرپشن ہے مدر سے کیوں آگے بڑھیں مدارس کیوں آگے بڑھیں ابھی اگر میں مہدانا نمان صاحب کو فون دوری میں افاق خان بات کر رہا ہوں جی میرے بچوں کے ایڈمیشن دو وہ کہیں گے نہیں یہ ایڈمیشن مکمل ہو چکے منہ ہو گئیں گے یہ ٹیسٹ دلوانے لیے ایڈمیشن مکمل ہو چکے ہیں ٹیسٹ دلوانے لیے ملوی کا کیا کمال ہے تو وہ افغانستان کو فٹ کر لیں ملوی کو خود نہیں پتا ہے کہ وہ کتنا پاورفل ہے وہ کیا کر سکتا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کو ایک باہر کا بندہ بتا رہا ہے اگر آپ کی جدد ہو تو مدارس کے طلبہ سے ایک بات کر دیں کہیں 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 کہ مدارس کے طلبہ کو خود نہیں پتا کہ وہ کتنے پاورفل ہیں مدارس کے طلبہ سے میری صرف ایک گزارش ہے ایک تو یہ آجیزی اچھی بات ہوتی ہے لیکن بلا وجہ کی آجیزی کو چھوڑ دیں آجیزی اچھی بات ہے بلا وجہ کی آجیزی کو چھوڑ دیں یہ ذرا غور کیجئے گا کانفیڈنس پیدا کریں لیکن تکبر کو پیدا کریں کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ میں وہ اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ کیوں ایک مدارس کے طالبہ میں ایک جاہل کے سامنے جھک کے بات کر رہے ہیں نہیں بھئی کیوں جھک کے بات کر رہے ہیں آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہے آپ کے سینے میں حادیث محفوظ ہے آپ مجھ سے آگے ہو میں نہیں ہوں آپ میرے امام ہو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں ایسے کیسے ہو سکتے کہ ایک امام ایک مختلی کے سامنے جھک جائے نہیں جھکنا ہے آپ کو ایک اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں دوسری بات آپ غریب نہیں ہو آپ غریب نہیں ہو یہ بولنا چھوڑ دیں کہ ہم تو غریب ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں آپ کو بہت کچھ ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کیا بات ہے ہمیں پتہ لگے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیسانی پر ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے زندگی کو دین کے مطابق کس طرح گزارنا ہے سیکھ لیا ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہمیں اس کا ترجمہ تک نہیں آتا ہم کیسے آپ سے بہتر ہوئے ہیں ہم کیسے بہتر ہیں صحیح بات ہے کیا پڑھنا ہے میں پتہ نہیں ہے آپ نے تو صرف عمل کرنا ہے ہمیں تو سیکھنے پھر عمل کرنا ہے کیا بات ہے آپ کی صحبت میں رہ کے ہم سیدھے راستے پہ آ رہے ہیں آپ کی صرف صحبت میں رہ کے تو آپ اپنے مقام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور آخری بات یہاں پر یہ ہے کہ ہر مدرسے کے طالبین سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو فانانچلی انڈیپنڈنٹ کر دیجئے وہ کس طریقے سے کہ کوئی نوکلی چھوٹی نوکلی نہیں ہوتی صحیح ہے آپ کو ہر مسجد کی امامت اگر نہیں ملتی ہی وہاں پہ گزار نہیں ہوں تو ریڈی لگائیں مسواق بیچیں عطر بیچیں اور یہ بول کے نہیں بیچیں کہ میں غریب و خرید لو نہیں آپ کو ہم سے زیادہ وظائف پتہ ہیں آپ رات کو اللہ سے مانگیں دن میں فل پروٹوکول کے ساتھ صاف کپڑے پہن کر سٹائل کے ساتھ دیکھیں سادگی میں اور گندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے لوگ ملوک کی پیچھ جاتے ہیں یہ ہمیں سادگی کے بیان دے رہے لیکن خود ویگو میں گوم رہے بھئی آپ سے لیے ویگو اللہ نے دیئے تو گوم رہے اللہ نے دیئے گوم رہے وہ لوگ کہتے ہیں اسراف اسراف دو قسم بھی دیکھیں آپ کا اور میرے اسراف میں فرق ہے آپ ملین ڈالر کے مالک ہیں میں دس ہزار کا مالک ہوں میرے پاس آئی فون فیفٹین پرو میکس اسراف ہے آپ کے پاس نورمل ہے ایسا ہے کہ نہیں آپ کی میری سادگی میں فرق ہوگا میں مہران میں گوم رہا ہوں وہ میری سطاعت ہے آپ ویگو میں گوم رہے ہیں وہ آپ کی سطاعت ہے آپ نے کسی کے زکاة نہیں مارا کسی کے صدقہ نہیں مارا کسی کے خیرات نہیں کھایا کسی کی قربانی کی خال نہیں کھائی آپ جو چاہے کریں لیکن سادگی سے مراد یہ ہے کہ اس ویگو سے اترتے ہوئے آپ میں آجزی ہونی چاہیے بھائی بھائی بات ختم ہو جائے گی تو مدارس کے طلبہ سے میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں آپ آجز بنیں تکبر نہ کریں کانفیڈنس پیدا کریں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کسی بڑے سیلیبرٹی کو یا کسی مولوی صاحب کو تو ججکتے ہیں کہ میں جاؤں ملو یا نہ ملو بلکل کانفیڈنس کے ساتھ جا کے ملیں کیوں نہ ملے آپ بلکل کانفیڈنس کے ساتھ جا کے ملیں اور ایک اور بات سوشل میڈیا پر جوحلہ کے ساتھ جاہلوں کے ساتھ بحث نہ کریں آپ نے ایک پوائنٹ بلکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر دی نہیں ہے کومنٹ سیکشن میں بات ختم ہو جائے نہیں ہے جو کام کر رہے اس کو سپورٹ کریں کوئی کام غلط کر رہے ہیں فتنہ پھیلا رہے ہیں آپ خود آئیں اور شورٹ اور بہترین انداز میں آپ بات کریں آپ سے اچھی بات کرنا کون جانتا ہو آپ پہ تو خطابت ختم ہے آپ پہ خطابت ختم ہے آپ مقرر ہیں آپ مفتی ہیں آپ عالم ہیں قاری ہیں حافظ ہیں میڈیا تو آپ نے شروع کی ہے یہ ہے گائز السلام علیکم آسان ہے صحیح بتا رہا ہوں یہ آسان ہے آپ بڑا کام کر رہے ہیں آپ اپنے اندر کونفیڈنس پیدا کریں پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون جو ہے وہ اچھا ہر کسی کے لیے ایویلیبل بھی نہ ہو ہر کسی کے لیے آپ نے ایویلیبل نہیں ہونا دوکٹر سے اپورٹ میں لینی پڑتی ہے وکیل سے اپورٹ میں لینی پڑتی ہے کیوں مولانا صاحب کو رات کو ایک بجے فون کر کے بولتے ہیں بیوی کو طلاق دیتی ہوئی یا نہیں کیوں بھئی صبح آجانا ہے مولانا صاحب نے بولنا نہیں انہوں نے سونا نہیں ہے کیا بھئی میں سو رہا ہوں آپ میرے ساتھ رات صبح دس بجے میرے آفیس آجائیے گا ہم آپ سے بات کریں گے تو یہ جو سسٹم آپ نے ایک دفعہ بنا دیا اپنا روب بنا ہے جس انسان کا روب نہیں ہوتا ہے اس کی بات میں تاثیر بھی نہیں ہوتی ہر بندے کے لیے ایویلیبل نہ ہو ہر ماحول میں جا کے نہ بیٹھیں صحیح ہے آپ لوگوں سے مختلف ہیں لوگ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آئیں آپ سے مجھے بات کرنی ہے جب آپ نے یہ ایٹیٹیوڈ بنا دیا پھر آپ دیکھیں آپ کو پیسہ بھی آئے گا عزت بھی آئے گی روب بھی ہوگا اور آپ اپنے اسادزہ کی جو ہے وہ نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں سبحان بھائی ایک آخری بات یہ ہے کہ بہت سارے کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں تمام لبرلز جو اس چیز ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کچھ ڈاکٹر کرپٹ ہوتے ہیں ہوتا ہے کچھ وکیل کرپٹ ہوتے ہیں بڑا پیارا برنڈ کوئی انجینئر ہے بالکل ہے اس نے وہ چیٹنگ کر کے پاس ہوا اس نے بریج بنایا وہ ٹوڑ گیا ٹوڑ گیا اسی طریقے سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مدرسے میں تعلیم حاصل کر لیتے ہیں مکمل نہیں کرتے بھاگ جاتے ہیں ایسا ہی ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو اقل اکل سمجھ کے اپنے استاد کی صحبت میں نہیں رہتے ایسا ہی ہے تو ان کے پیچھے مت جائیں اگر ایک ڈاکٹر سے علاج نہیں ہوتا آپ دوسرے کے پاس جاتے نہیں جاتے تیسرے کے پاس جاتے نہیں جاتے اسی طریقے سے اگر ایک عالم نے ایک مولانا صاحب نے آپ سے اچھے انداز میں بات نہیں کی دوسرے کے پاس جائیں تیسرے کے پاس جائیں تاکہ انشاءاللہ آپ کو ایک صحیح راستہ بھی دکھایا جا سکے اور مدارس کے طلباء کی جو ویلیو ہے وہ بھی برکران رہ سکے میرا تو ایک خیال ہے کہ جو آپ نے نقاط پیش کیے انہیں ایک ریٹن فارم میں لائے کے انہیں پرنٹ کر آگے تقسین کرنا چاہیے بڑی پیاری باتیں آپ نے بہت اہم باتیں آپ نے کی ہیں میں وقت ہمارے پر بلکل محدود ہے آپ نے وظائف کی بات کی تھی نا میں اس وظیفے پر اٹک گیا تھا میں اس سے آگے نہیں بڑھ پایا آپ نے آف کیمرہ ایک وظیفے والا ایک واقعہ سنایا تھا مغرب کی نماز کے بعد تو اگر وہ بھی بیان کر دیں تو جی ویسے تو دیکھیں میں عالم نہیں ہوں تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مولانا صاحب آپ کا بجٹ کیا ہے تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ افاق بھائی میرا بجٹ تو یہ ہے کہ بس میں مغرب کی نماز کے بعد سورے واقعہ پڑھ لیتا ہوں باقی سب آپ کے سامنے تو یہ اللہ پر توقل ہونا چاہیے توقل جب آپ کا مضبوط ہو جائے گا ایک آخری بات یہ ہے کہ میں ایک دفعہ جو ہے ایک کام میں پھز گیا تھا ہر انسان پھز جاتا ہے کسی کام میں تو میں ایک مولانا صاحب کے پاس گیا میں نے کہا مولانا صاحب یہ آپ صبح کی نماز کیلئے کس طرح جاگ جاتے ہوئے میں نے کہا ہمارے لئے بڑا مسئلہ ہوتا ہے یوکے میں تو بہت مسئلہ ہے کیونکہ سردی یہ جانا اس نے کہا آپ کی سوچ ہی چھوٹی ہے میں نے کہا یہ تو بڑی خطرناک بات کرتی بولا چلیں اگر آپ کو ہر بات منوانی ہے تو ایک کلابے اس کو جوائن کر لیتے ہیں بولا کل میرے ساتھ آنا بات کریں گے میں نے کہا اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے وہ میرے جسے ادنا سے انسان کو کتنی توجہ دے رہا ہے مجھے بٹھایا بولا صاحب رینجرور میں گھوم رہے ہوتے ہیں فول ٹاپ کے پروٹوکور ہیں بولا ایک کلاب ہے لیکن اگر اس میں آپ کی انٹرنس ہو گئی اگر آپ اس کلاب میں نہیں جائیں گے تو وہاں سے آپ نکل جائیں گے پھر ادھر جانا بڑا مشکل ہوتا ہے بولا اس کلاب کا نام ہے تحجد کلاب بولا سسٹم یہ ہے کہ آپ صبح کی نماز کو ٹارگٹ نہیں بناو آپ تحجد کی نماز کو ٹارگٹ بناو اور واقعاً میرا وہ کام پھسا ہوا تھا تو میں کبھی ایک کی پیشے جا رہا ہوں کبھی دوسرے کی پیشے جا رہا ہوں نہیں اللہ معاف کرے بس صرف اسی رات تحجد کیلئے جا گا اللہ سے دعا کی اور میں چلا گیا اپنے کام کے لئے پتہ لگا وہ کام ابھی بھی نہیں ہوا پھر میں زہر کی نماز پڑی میں نے اور بچوں کی طرح نہیں مانگتے میں نے کہا یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آتی حکمت کیا بس مجھے یہ کام چاہیے تو چاہیے بات ختم اور یا اللہ میں کسی اور سے نہیں مانگنے والا آپ یقین کریں کہ وہ پانچ چھ ساتھی تھے ان سب کا کام نہیں ہوا اور میرا کام اس انداز سے ہوا کہ وہ مجبور ہو گئے کہ مطلب انہوں نے مجھ پہ احسان کیے سوری مطلب میرا احسان ان پہ چلا گیا ایسا ہی نہیں ہوا کہ مطلب انہوں نے کوئی احسان کر لی نہیں میرے بتائے بغیر میری عزت اور بڑھ گئی حالانکہ فائدہ میرا تھا اس انداز سے اللہ تعالی نے وہ کام کروایا کہ وہ آگے یار افاق بے گر اس طرح کر لے تو کیسے رہے گا حالانکہ میرا فائدہ تھا اس میں پھر میں نے کہا نہیں یار واقعہ یہ مولوی بڑے تیز ہیں تب ہی تتری پور سکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ان کی صحبت میں رہیں انشاءاللہ تو یقینا زندگی میں بہت تبدیل آئیں گی انشاءاللہ اب آپ بھئی اختدامی لمات ہیں آپ اس وقت جامعہ میں موجود ہیں اور بارہا یہ ذکر آتا رہتا ہے کہ پچھتر تہہتر ممالک کے لوگ جس میں اسلامک کنٹریز بھی ہیں اور نون اسلامک بھی ہیں امریکہ سے لوگ یہاں آ رہے ہیں کینیڈا سے آ رہے ہیں حیران کن ہوتا ہے لوگوں کے لئے اس جامعہ کی خدمات پوری دنیا کے لئے میں پاکستان کی بات ہی نہیں کرتا جامعہ بن نوریہ عالمیہ کی پوری دنیا کے لئے خدمات کو کیسے دیکھتے ہیں کچھ اس بارے میں فرمائیے گا دیکھیں یہ وقت کی ایک انتہائی اہم ضرورت ہے اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ ادارہ پوری دنیا میں پاکستان کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے ہمارے علماء کے کام کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے جس کو بھی اگر اس ادارہ سے کسی بھی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے انسانی اختلاف معاشرے کی خوبصورتی رکھنا چاہیے اس کا آسان حل کیا ہے جامعہ کا وزٹ کر لیں آپ ایک دفعہ آ کے دیکھیں تو صحیح کہ یہ دنیا کیا ہے یہاں پر ہو کیا رہا ہے اور آپ یقین کریں کہ اس وقت کئی ایسے ممالک ہیں جو اس ادارے کو یا اس کے نظام کو ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ میں آپ کو افغانستان کی بات داتا ہوں وہاں پر مدارس کے طلباء یا مدارس کے جو محتمین ہیں وہ اس بات کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم دنیاوی تعلیم کو دینی نظام کے اندر ایڈجسٹ کر لیں کیونکہ یہاں سے جب انسان پڑھ کے جاتا ہے تو وہ معاشرے کے جب حصہ بنتا ہے تو وہ معاشرے میں بہت زیادہ بہتر ہی آتی ہے کیونکہ دینی نظام اس دینی ماحول میں رہتے ہوئے دوسرے ملک سے آیا یہاں پر انگلیش بولنے والے آپ کو ملیں گے فلپین آپ کو ملیں گے آپ کو فرنچ ملیں گے آپ کو عربیق بولنے والے ملیں گے پتھان ملیں گے آپ کو اس طرح رہے گے کہ میں ترکی آگئے ہوں ترکیہ میں آپ کو بہت سارے لوگ ملتے ہیں اس طرح رہتے ہیں لندن آگئے ہوں وہاں پر انگریز کم ہوتے ہیں اور مختلف ممالی کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں پوری دنیا مل رہی ہے آپ کو صرف ایک وزٹ کرنے کے بعد ملیں گی اور میری یہی گزارش ہے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی جامعات کو سپورٹ کریں اگر آپ مالی کر سکتے ہیں مالی طور پر کریں دعا میں یاد رکھیں لوگوں کو یہ بہت بڑا کام آپ کر سکتے ہیں ورڈ آف ماؤنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر جو ہے ریکمینڈ کریں کہ آپ جہاں پر چکر لگائیں آپ کے کوئی دوست یا باہر سے آ رہے ہیں آپ ان کو کراچی دکھا رہے ہیں جامعہ بھی دکھائیں جامعہ دکھائیں ان سے رابطہ کریں پی آر کی ٹیم ہے مارکٹنگ کی ٹیم ہے ایک سسٹم نظام چل رہا ہے سب سے بڑی بار ٹرانسپرنسی ہے اور یوتھ ینگ جنریشن ماشاءاللہ اس کو چلا رہی ہے بڑوں کی صحبت میں رہتے ہوئے بڑوں کی صحبت میں رہتے ہوئے مولان نمان نے میری ان سے یوکے میں ملقات بیوی تھی تو ایک فکر لے کے چل رہے ہیں اور نیوٹرل ادارہ ہے سب سے جو بہترین کام ہے وہ نیوٹرل ادارہ ہے یہ ادارہ مشہور ہے یہ کسی نام کی جیسے مشہور نہیں ہے ادارہ اپنے کام کی جیسے مشہور ہے تو اس ادارے کو آپ جتنا ہو سکے سپورٹ کریں آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں آپ کے بچوں کا مستقبل یہاں پر محفوظ ہے تو انشاءاللہ ایک دفعہ وزٹ ضرور کیجئے گا اگر ان کے جو یوٹیوب چینلز ہیں یا میڈیا پلیٹفارمز ہیں اس کو آپ سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے سو دن انشاءاللہ آپ کو جو منسٹ ہوگا وہ کلیر ہو جائے گا بلکل ایسا ہی ہے اور جس طرح آپ نے کہا اتحاد والی جو ایک بات ہے تو یہاں شافعی مسئلہ بھی پڑھایا جاتا ہے حملی بھی پڑھایا جاتا ہے مالکی بھی پڑھایا جاتا ہے ہنفی بھی پڑھایا جاتا ہے تو یہ کمرالہ کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے آپ نے جناب مولانا نعمان نعیم صاحب کا تذکرائے کیا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی بھاری ذمہ داری ان پر ڈال دی تھی لیکن جس طرح مولانا نعمان صاحب اور مولانا فران صاحب اس وقت کام انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت اتا فرمائے لیکن یہ جو سارا ویجن ہے کیونکہ نعمان صاحب کو جو ملا ہے وہ بھی والد کی طرف سے ملا ہے بن نوریہ جہاں تک پہنچا ہے مفتی نعیم رحم اللہ کی بے شمار خدمات کوششیں اخلاص ہر چیز کا حاصل ہے آج جامعہ بن نوریہ عالمیہ کبھی آپ کی کوئی ملاقات رہی کبھی آپ نے ان کے بارے میں کسی سے سنا کچھ ان کے بارے میں بتائیے میری بدقسمتی یہ ہے کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی میرے بھائی ان کے شاگرد رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ اور میری دو بدقسمتی ہیں ایک تو مفتی ضربالی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی مفتی نعیم صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی اللہ تعالی ان کو جنت نصیب بتا کرے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ان کا جو مشن ہے ویجن ہے وہ قائم رہے اور یہ سمارات ہیں اور ان کا جو تعارف میرے ساتھ ہوا آپ یقین کریں گے کہ ہمارا ایک ساتھی تھا عرب جس کو اردو نہیں آتی صرف انگلش بولتا ہے عربی بولتا ہے میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا پاکستان تو انہوں نے مفتی نعیم صاحب کا ناملیا مفتی ضربالدی خان صاحب کا ناملیا تو میں نے والد صاحب کو فون کی میں نے کہا اب وہ مفتی نعیم صاحب انہوں نے کہا وہ آپ کے بھائی کے جو استاد ہیں میں نے کہا اچھا پھر میں نے بھائی سے رابطے کیا پھر بھائی نے مجھے بتایا کہ بھائی نے بھی مختلف مدارس میں پڑھا گیا ز什么 بھائی نہیں مجھے بتایا کہ نہیں یہ انٹرنیشنل لیول پر اس وجہ سے ریکنائز کی جاتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہی انٹرنیشنل لیول پر ہے تو یقینا یہ جس طرح آپ نے نام لیے یہ دیکھیں یہ نام ہی اس بات کیلئے کافی ہے اور یہ مثال ہے اس بات کی کہ ایک عالم اگر دل سے چاہے تو کتنا بڑا کام کر سکتا ہے اور یہ اس بات کی مثال ہے تو میرے خیال میں آج کل کی نوجوانوں کو طلباء کو سب کچھ پلیٹ میں فراہم کر دیا گیا آپ نے صرف اس کو قائم رکھنا ہے اس مشن کو اس ویجن کو آگے لے کر جانا ہے محنت روٹ کی محنت ہو چکی ہے گھر بن چکا ہے پینٹ ہو چکا ہے رہائشی یہاں پہ سب کچھ ہو چکا ہے آپ نے صرف اس گھر کو چلانے کی کوشش کرنی ہے چلانے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے آپ کے دوست بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ دوست مدد کر سکتا ہے یہ دوست مدد کر سکتا ہے آپ نے صرف روابط قائم رکھنا ہے اس مشن کو آگے لے کر جانا ہے نیت پر فوکس کرنے انشاءاللہ یہ ادارہ اور بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ جی ضرور ادارہ بھی ترقی کرے گا اور اللہ تعالی اس کامیابی کو ہم دیکھ تو رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے اللہ تعالی مفتی نعیم پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے تمام علماء جنہوں نے دین کے لیے خدمات انجام نہیں اللہ سب کی قبول فرمائے ناظرین کرام محمد افاق خان معروف ویڈیو بلاغر ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے افاق بھئی ہم نے مقررہ وقت سے زیادہ آپ کو تنگ کیا لیکن آپ نے کسی ناغواری کا اظہار کیے بغیر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے موجود رہے اور ہمارے سوالوں کی جواب دیتے رہے اور بڑی پیاری باتیں ہمیں آپ سے سننے کو بھی ملی سیکھنے کو بھی ملی آپ کے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے یقیناً ایک ٹف آپ کا سکیجول لوگا ہے جس میں سے آپ نے بینوریا میڈیا کے لیے وقت میں گئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آنا میرے لیے اپنی خوش قسمت دیئے اور میں خود اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مدرسے کا طالبیم نہ ہوتے ہوئے ماشاءاللہ یہاں پر آپ لوگوں نے آنے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں جو میرا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ میرے باطن کو اس سے خوبصورت کرے آمین آمین اللہم آمین بہت شکریہ ناظرین اکرام محمد عفاق خان کی گفتوں کو آپ نے سنی پرگرام کا وقت اختدام کو پہنچتا ہے میزبان مرزا سوبان بیک کو اجازت دیجئے اللہ نکمان